میں کمیشنر جوگندر سنگھ کا وکیل ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں جوگندر سنگھ اب کمیشنر نہیں قاتل ہے وہ کمیشنر ہو یا قاتل اپنے بیٹوں کی نگاہوں میں تو وہ باپی رہیں گے ضرور لیکن گھر میں پولیس ٹیشن میں صرف یہ وردی ماں ہے اور قانون باپ اور ان کی نگاہوں میں وہ خونی ہے وہ خونی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو تمہارا کام ہے صرف اپرادی کو پکڑنا وہ سچ مچ اپرادی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت کرے یہ مت بھولو کہ تم ایک معمولی پولیس افسر ہو عدالت نہیں تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں عدالت میں جائیے گا اگر آپ میں ذرا سی بھی اکل ہوتی ہے تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کمیشنر جوگندر سنگھ سے بطور ان کے وکیل کی حیثیت سے ملنے آیا ہوں اگر آپ کو اجازت دینی تو دیجے ورنہ میں ان کے ریمان کے بعد ملنوں گا آپ ان سے مل سکتے ہیں تم تم یہاں کیوں آئے اگر راکیش آپ کو گرفتار کر سکتا تو آپ کو رہا کروانا میرا فرض ہے ہم مجرم ہیں اور وہ ایک پولیس افسر اس نے اپنا فرض ادا کیا اپنی وردی کی عزت رکھی اور میری وردی اسی مجرم کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے ہمارے لئے تم دونوں ایک ہی جگر کے دو ٹکڑے ہو تمہارا ایک دوسرے تقرار واجب نہیں آپس کی تقرار سے ہمارا دل ٹوٹ جائے گا ہم جی نہیں سکیں گے اور پھر اس نے ہمیں بے وجہ تو گرفتار نہیں کیا اس کے پاس سرباد کا ثبوت ہے پولیس ثبوت کو صرف ایک نظر سے دیکھتی ہے اور عدالت ثبوت کو اس نظر سے دیکھتی ہے جو ایک ہوشیار وکیل پیش کرتا ہے سچائی کے بہت سے رانگ ہیں ان میں سے کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں جہاں عدالت میں سچائی کی جیت ہوتی ہے وہاں ہوشیاری اور چلاکی کا بھی بول بالا ہے یہی ثابت کرنا میرا فرض ہے پاپا ہمارا وجود صرف آپ سے ہے صرف آپ سے موسیقی موسیقی ماں پوễ 커لی ہاں ماں یلو یلو پرشاڑ ہاں یہ لے چاہ دیا سب کو آچھا مال موتا تھک گئے ہو تم سب سیر کر آئے نا تمہیں پینے کو پانی ملے گا اور ہمارے لئے کافی آ رہی ہے کیوں بوزو ٹھیک ہے نا اچھا چھے دودھے مگوا دیں گے سبر سبیچ ہالو گود مارنگ پپا گود مارنگ آپ کے لئے گرم گرم کافی حاضر ہے تینکیو تینکیو ادھر آزرہ تجھے کتنی بار کہا کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھوں مہلا مت کھیا کر نوکر کس لئے ہوتے ہیں گھر کا کام کبھی کبھی مالک بھی اپنے ہاتھ سے کر لے تو کتنی سندر بات ہے نا یہی تم سننا چاہتے تھے آپ کی کافی تھنڈی ہو جائے گی اور غسل پانے میں آپ کے لئے گرم گرم پانی بھی رکھا ہے اچھا جا تو بھائیوں کے پاس جا ہم اشنان کر لیں گے اچھا اے وکیل بابو اٹھو دن چڑھایا وکیل بھائیہ ارے اٹھو آنکھیں کھولو good morning نمسکار آپ کی چائے حاضر ہے سرکار تمہیں تو میں نے جلدی اٹھانے کے لئے کہا تھا اتنا دن چڑھ گیا کل رات تم دے سے سوئے تھے یا نہیں تو میں نے سوچا تمہیں تھوڑی دیر اور سو لینے دوں بس ارے بہنی جس کام سے مجھے جلدی جانا تھا وہ نین سے زیادہ ضروری تھا اس حساب سے تو کوٹ میں ہی بسرا لگا لو بھییا وہیں صبح کی چائے اور رات کا کھانا بھی لے آیا کروں گی اب یاد رہے گا اب یاد رہے گا اب یاد رہے گا رہے گا sorry sorry راکش بھییا آ گئی آفت کی پرکالا دروازہ کھولو نا بھییا تو نہیں سونے دے گی بہنی دروازہ کھولو نا بھییا تو بلکل نہیں جینے دے گی جو آرام سے جینے دے وہ بہن ہی کہا ہوئی انسپیکٹر ساگ میری اممہ کبھی تو دیر تک سونے دیا کر دیر تک سونے دیا کر اگر پولیس والی ہی اتنی دیر تک سونے لگے تو اپنے دیش کا کیا ہوگا بھئی آ اچھا بہنی جاگ گیا بلکل جاگ گیا ٹائم کیا ہوا صرف ساتھ بچ چکے ہیں ساتھ بھاپرے لو چاہ لے لو چل دی سے ہر صبح تو اور تیری چائے چوروں اور جیب کتروں کی حجامت کرتے کرتے وہ ہی چرچیڑا موڑ گھر تک لے آتے ہو اچھا بابا کہہ دیا نا اب تو جاگ بس یہی کہنا آتا ہے اب تو جاگ وہی پولیس کی بیماری جاتی ہے کہ نہیں نہیں جاتی نہیں جاتی ہوں آ آچھا جاتی ہوں جاتی ہوں لو پور پہنگ دو گھر لانے کے لئے کچھ بچتا ہی نہیں اس میں تمہارا کیا خصوص میں ہی پاگل ہوں جو گلے کرتی ہوں شکر ہے تمہیں ہماری حالت پر رحم تو آیا ذرا سوچو اگر ہم اپنا فرض پورا نہ کرتے تو یہ تین پیارے پیارے بچے کہاں سے آتے ساتھ والی کمرے میں بچے بیٹھے ہیں تمہیں دیکھتے ہی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اب آفیس بھی جائیں گی یا نہیں یہی تو مشکل ہے ہم بھولتے ہیں تم یاد دلا دیتے ہو یہ کیا سوانگ بڑا یہ مجرم بالک ہے اس ڈیفینڈنٹ کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بالک ہونے کے باوجود یہ شادی سے انکار کرتا ہے اور یہ بے شرم ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے میری آپ سے پراتنا ہے کہ اسے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے سزا سنائی جائے بہر سال یار آنا ارے 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 بیل دن بیل دن بیل دن بیل دن لیکن ابھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے میربانی کر کے آپ مجھے میرا کاؤن واپس کیجئے تانکیو وہ دیکھو تمہارا بیچ آیا آج تو بھاری کو سپیشل جوٹی ہے نا جی ہاں پاپا کالی چرن نام کا ایک آدمی میرے علاقے میں بغیر لائسنس کے ہتھیار بنا کر سمگلروں کو بیچتا ہے آج اسے گرفتار کرنا ہے ہاں ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے داد میں یہ عدالت جا رہا ہوں اس کی گرفتاری سے پہلے اس کی زمانت کی منظوری کے لیے دیکھنا ہے راکیش اسے کیسے گرفتار کر سکتا ہے دیکھا راکیش کیا کہہ رہا ہے یہ یہ تم کالی چرن کو جانتے ہو نہیں ایک مسئل ایکزانڈر نے اس کی زمانت کے لیے مجھے وکیر مقرر کیا ہے یہ یہ ایکسانڈر کون ہے یہاں کے سٹار ہوتل کا مالک ہے ہوتل کا مالک ویجے میں تو اس کالی چرن کو ہوالات میں بند کر کے ہی لوٹوں گا اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا تمہارے وہاں آنے سے پہلے اس کی زمانت منظور ہو چکی ہوگی ویجے تمہارا یہ کالا کوٹ ظاہر کرتا ہو شیاری اور چالا کی لیکن یہی چالا کی اور ہوشیاری کبھی کبھی بے گناہ کو بے گناہ کو قاتل بنا کر پھانچے تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی کبھی پاتل کو معصوم ظاہر کر دیتی ہے اور یہ رہی ہماری وردی جو ظاہر کرتی ہے فرض اور اس کے ذریعے قانون کی صحیح پابندی ویجے جو تم راکیش کو دھمکی دے رہے ہو نا اس میں کچھ دم نہیں اسطاد تم تو بس ہمیشہ چھوٹے بیٹے کا ہی ساتھ دیتے ہو کیا کہا آپ نے بے گم ہماری مہارانی یہ دونوں ہی تو ہمارے آسمان کی ستارے ہیں ہمارے لیے ان دونوں میں بھید بھاؤ کیسا تو پھر ان دو ستاروں میں ہم کہاں ہیں پاپا ارے جوٹی تم تو ہم سبھی کی دنیا کا چاند ہو بھائی وقت تو جیسے تمہارا غلام ہے کیا بجرہ کچھ خیال ہے مجھے جانے کی اجازت دیجئے جیو بیچے جیو اچھا ماں میں بھی چلتا ہوں ارے بہیا اکیلے کہاں چل دیئے ہم بھی تو ہیں تو چلو ہمارے پاپ بچے تو گئے ارے تم تو بالکل آئی چیپ بھی لگتی ہو تمہارے یہ ہمیشہ کا مذہب کوئی دیکھ لے گا تو ارے تمہارے اتنی سے تو سپیشل جیوٹی ہے صرف تم دیکھتی ہو ہم دیکھتے ہیں چھت کرتی ہو ارے ہمارے جیسے مرد کتنے ہیں دنیا میں اچھا دیر ہو رہی ہے جاؤ نا اچھا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہٹو موسیقی موسیقی اے جوتی تم دو پھولوں میں کانٹا کیوں بن رہی ہو چالی در آم ارے میں کیسے آؤں ان دو دل جلو کو میرا سہارا جو چاہیے جب تک انتی شاد ہی نہ ہو جائے چاہ میں تیر سے نہیں بولتی ارے واہ اتنا بنتی کیوں ہے موں میں نا اور دل میں ہاں بائی کیوں شو بھا بس ہو گیا نا چھ چل 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 بھئی آکالی چلت لگاتار بھوکا رہنے سے میرا جسم بے جان ہو گیا ہاتھ سے ہتھوڑا سملتا ہی نہیں لے جا کھانا کا گیا پاپو چل چل پاپو موسیقی موسیقی تُو ہی گھنڈوں کا دادا کالی چرن ہے ہاں میں کالی چرن تو ضرور ہوں لیکن نہ گھنڈا نہ دادا میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں کیا گا خاموش بتمیز چلا گے بڑ ہرے تمہارے جیسے تو بہت انسپیکٹر آئے اور گئے بچے ارے ابھی تو تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے ہر کتے کا ایک دن آتا ہے اور آج آپ کا لے جاؤ اسے چھوڑ دو اسے موسیقی 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 جلدی اس کا نام بھی میرے شکار کی لسٹ میں آ جائے گا ہلو ہیس ہول دلائن یا وات کیا کالی چرن پگڑا گیا یہ وہی آدمی ہے نا جو میرے لیے ناجاز بندوقیں اور جالی نوٹ چھاپنے کی مشینیں بناتا ہے ہرے وہ تو خود میرا سب سے بڑا ہتیار ہے دارلنگ تو مجھے پولیس انسپیکٹر کا نام تو بتاؤ مامولی سے بات ہے کل ہی اس سے زمانت پر چھڑا لیں یا کٹی دا ایک موٹا آدمی اپنے موٹا پیسے تنگ آگر مرنا چاہتا تھا اس نے پانچویں منزل سے ہڑی ماری وہ تو زندہ رہے گا لیکن اس کے نیچے دب کر چار آدمی مر گئے کل سے رکل سینیما میں باپو کی فلم دکھائی جائے گی باپو 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 کونسا بابو کیسا باپو بابو میرا بابو می یہ تارا بابو نہیں ہوں میری شادی نہیں ہوں ابھی تک بابو بابو میں چپ چپquela میرے باپ چپ studied یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کچھ نہیں ملکن میں تو صرف اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس کا باپو نہیں ہوں ادھر آو بچے اچھے بچے نہیں روتے کیا نام ہے آپ کا تو آپ رو کیوں رہے ہیں میرے باپ کو پولیس بگن کو لے گئی مجھے کھانا نہیں ملا آپ یہاں کیسے آئے لوگوں نے بتایا اس گھر کے مالک میرے باپو کو چھوڑ دیں گے باپو ہی میرے سب کچھ ہے میں انہیں لینے آیا ہوں باپو کیا نام ہے ان کا بیٹے کالی چھرن کالی چھرن اور تمہاری ماں وہ تو مر گئی مر گئی سنینے سے اندر لے جا کر کچھ کھلا پھلا دو نہیں نہیں جب تک میرا باپو نہیں آئے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں پھیوں گا پیچارہ بچہ اپنے باپ کی بینہ کیسے تڑپ رہا ہے ہو سکے تو اسے چھوڑتا نا ارے سرکاری باتوں کو تم گھرے لو معاملہ مت بنا لیا کرو جاؤ اسے اندر لے جاؤ چلا ساب بلاتے ہیں کالی چھرن تیری کالی کرتوتوں کی سزا تجھے وہ ملے گی وہ ملے گی جو تجھے یاد رہے ذرا میں تیرے ساتھیوں کو پکڑ لوں میرے لیے تو زندگی پہلے ہی موت کی سزا سے بڑھ کر ہے انسپیکٹر اس سے زیادہ مجھے کوئی کیا سزا دے گا تیرے جیسے بدکار انسان کو وہ سزا دوں گا جو تجھے زندگی اور موت کے بیچ لٹکائے رکھے گی فاسی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں لیکن آخری وقت ہاسی کا پھندہ بھی اس کلے میں پڑھنے سے انکار کرے گا ہاسی کا پھندہ وہ تو قاتلوں کے لیے ہے لیکن تُو تُو تو قاتل پیدا کرنے کی مشین ہے تُو اور تیرا گروہ پیسوں کی خاطر ناجائز بندو کے بناتا ہے جن سے معصوم بیختصور لوگ مارے جاتے ہیں تُو وطن فروش ہے دیش دروہی ہے تو جیسوں کو تو جی جی کر مرنا چاہیے کاش تم یہ بھی جانتے کہ اس کروہ نے مجھ پر کیا کیا ظلم کی تو جیسے نیچ کی کوئی بات مجھے نہیں سننی تم چاہو بھی تو سچ نہیں بول سکتے لے جاؤ اسے اندر لے کر آؤ یا سر یادو لے جاؤ اسے چلو جاؤ اسے لے پہش اچھے بھلے آدمی ہو لیکن وحشی درندے لگتے ہو اچھا بھلا تو بھول چکا باقی جو ہوں وہی لگوں گا ہمیں آج ہی تمہارا پتا چلا ذرا بتاؤ کام کرنے کے تم میں کون کون سے گن ہے میں چھوٹے موڑے ہتھیار بناتا ہوں جو ایک دوسرے کو مارنے کے کام آتے ہیں بندو کی ہیں پسٹول ہیں چاکو ویسے نکلی نوٹ شاپنے کے تھپے بنانا بھی میرا ایک گن ہے اچھے گن ہیں لیکن ان سے تمہیں ملا کیا یہی بدن پر کنے چنے کپڑے بک مری اور آنکھوں میں ویشی پن اتنے کام اور اور اس کمائی سے کئی زیادہ کرز جو ہمیشہ میرے کندھوں کو توڑتا رہے گا اور میں یہی جرم کرتا رہوں گا جرم کرتا رہوں گا جی ہاں جرم آپ حکم مرانوں کو کوئی تو ایسا چاہیے جیسے دیکھتے ہیں آپ ویشی درندہ کہہ سکیں اور جب چاہے ہتھکڑی پہنا سکیں ہمارا کام صرف ہتھکڑی پہنانا ہی نہیں ہتھکڑی اتارنا بھی ہے کاش کے آپ نے سنا ہوتا کہ ابھی بھی اس پولیس آفیسر نے کیا کہا لیکن ہم تو تم سے سننا چاہتے ہیں ایک پولیس آفیسر اور اتنا رحم دل برسوں سے انتظار تھا کہ کسی دل والے کو میرا پتا چلے اور وہ ہم دردی سے میری داستان سن سکے داستان؟ ہاں میری داستان میں اپنے گاؤں کا لوہار تھا کھیتی باڑی کے آزار بیلوں کے نال بچوں کے لیے پسٹول بندوق کے کھلونے بنایا کرتا تھا اشیخہ سے کمائی ہو جاتی تھی اسی خون پسینی کے کمائی سے گاؤں کے یتیم بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا اور پھر ایک وقت آیا کہ میری بیوی کو کینسر ہو گیا میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا اپنے بیٹے کے پاس اس نے مجھ سے اتنی بڑی فیز مانگی کہ مجھے قرض لینا پڑا قرض کس سے لیا؟ ایلکزینڈر نام کے ایک آدمی سے وہ مجھے قرض دیتا رہا اور میں قرض لیتا رہا پھر ایک دن اس نے مجھ سے ایک کرک آگز پر دستخط کروا لیا اور زندگی بھر کے لیے خرید لیا لیکن دے لو چکے تھے اور میری بیوی مر گئی وہ قرض اتارنے کے لیے میں نے چرم کا پیشہ اختیار کیا مرنے مارنے کے اصلی ہاتھیار بنانے لگ گیا تاکہ خوب کماؤ اور وہ قرض اتار سکو لیکن وہ قرض وہیں کا وہیں رہا میری نیکی پھر احسان کا یہ پہلا اور آخری پھالتا مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے نفرت زندگی سے نفرت ہو گئی نہیں نہیں نفرت سے پہلے اور نفرت کے بعد ایک اور جذبہ ہے جس کا نام ہے محبت پیار پیار مجھے کسی سے پیار نہیں سب کھتے ہیں کھتے ہیں ارے وہ تو ہم نے کئی پار رکھے ہیں اور وہ ہم سے ہمارے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ذرا یاد کرو کوئی ایک ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور صرف تم سے پیار کرتا ہے نہیں انسان کتے نہیں کوئی بھی نہیں 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 ایک ہے اور صرف ایک ہے اور وہ ہے تمہارا اپنا منہ لیکن تمہیں تو یہی معلوم نہیں کہ وہ اس سکت ہوگا کہاں ذرا غور کرو تم پھر سے نیک آدمی بن سکتے ہو کالی چرن ہم تمہیں ایسے زمان پر رہا کرنا چاہتے ہیں جس پر ہمیں پورا یقین ہو وہ تو الیکزینڈر ہی ہو سکتا ہے اور کون تمہارا اپنا منہ میرا منہ ہاں اس کے ماسو ماسو ہی تمہاری زمانت ہیں ان ناسوں کو اپنی محبت کے ہاتھوں سے پہنچو اور اسے کوئی دوسرا کالی چند مت بننے دو ہمیں بس تمہاری یہی زمان چاہیے بولو دے سکوگے اس ہمدردی خاطر جو ہائے دل میں تمہاری لیے پیدا ہوئی اس بچے کی خاطر جو بے گناہ اور معصوم ہے ہاں صاحب اب مجھ سے اور نہیں رہا جاتا ہے میں آپ کے چرن چھو کر زبان دیتا ہوں پوچھے بتا یہ میرا منہ کہاں ہے ہمارے گھر جاؤ منہ تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ جلدی سے جاؤ پیے جا کالی چرن کے بیٹے پیے جا مالکہ میں نے سنا ہے کہ اس بچے کا باپ کالی چرن نامی گنڈا ہے لیکن میں بھی اس کا باپ ہوں میں نے ذرا کڑک آواز سے بلایا نہیں کہ وہ یوں تھر تھر کپنے لگے گا تھر تھر کپنے لگے گا ہمم شاو سار تھوڑا سار اچھو بیٹا ہمم اچھو بیٹا منہ باپو باپو تم آگئے باپو تم چھوٹ کر آگئے مالکین میرے کو تھنڈی لگ رہی ہے میں جاتا ہوں منہ میرے بچے ماں جی یہ میرے باپو ہے باپو ریٹھو کالیچرن باپو 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 میں آپ کے سامنے کیسے بیٹھ جاؤں میں تو ایک میں سب سن چکیوں تمہارے بارے میں یہ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا لیکن تمہارے بینا یہ ایک نوالہ کھانے کو تیار نہیں تھا اگر تمہیں جیل ہو جاتی تو اس ماسوم کا کیا ہوتا میرے پتی نے گرفتار کرنے کے بعد بھی تمہیں آزاد کر دیا صرف اس بچے کی خاطر اب تم بھی اس بچے کی خاطر اپنے کو بدل ٹالو اسے تمہاری بہت ضرورت ہے مالکن آپ نے اس ابھاگے بچے کے لیے بہت تکلیف اٹھائی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا میں آپ کا بہت آبھاری ہوں آپ ماں انہا پرنا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا تو کیا تم ایلکزندر کا ساتھ نہیں دوگے کمیشنر صاحب چاہے میری جان بھی چلی جائے میں ایلکزندر کا ساتھ نہیں دوں گا جب بھی ہم آئی ضرورت پڑے بے جھجک یہاں چلے آنا بہت بہت شکریہ کمیشنر صاحب میں تو اپرات کے اندھے کوئے میں گر چکا تھا آپ نے مجھے وہاں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے مجھے اور کیا چاہیے میں سوچ رہا ہوں آپ کا یہ احسان کیسے چکا سکوں گا اس بچے کی خاطر ایمانداری کی مہنے سے جیو بس یہی ایک طریقہ ہے اگر تم ہمارا احسان چکانا چاہتے ہو تو جی مالک مالکن میں چلتا ہوں جا بہتے اچھا مالک کہاں چلی ہماری سنائے ذرا مانگ تو چوم لے ہم آپ کی موسیقی 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 اوہ اس سے کہتے مجھ کو تتایا نہ کرے روز میرے سپنوں میں آیا نہ کرے اوہ اس سے کہتے مجھ کو تتایا نہ کرے ہر روز میرے سپنوں میں آیا نہ کرے اوہ ساری رات مجھ کو جگایا نہ کرے اوہ رجیہ اوہ سلطانہ سنتوں میرا افتانہ ہو جاؤں گا دیوانا میں اطرار کرتا ہوں کہ تیری ایک سہلی سے میں پیار کرتا ہوں موسیقی موسیقی اوہ موسیقی 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 ہوں باتوں باتوں میں یہ یاد آیا ہی نہیں اوہ اس کے رخ سے پردہ ہٹایا ہی نہیں عره میں نے اس کا نام تو بتایا ہی نہیں سن اس کا نام ہے شوگا وہ دے گئی مجھ کو دھوگا ملنے کا ملے ہاں موقع انتظار کرتا ہوں کہ تیری ایک سہیلی سے میں پیار کرتا ہوں اوہ تم چمپا چمیلی سن میری بیم پہلی کہ تیری ایک سہیلی سے میں پیار کرتا ہوں میں پیار کرتا ہوں ہاں میں پیار کرتا ہوں اوہ تم چمپا اوہ تم چمیلی سن میری بیم پہلی کہ تیری ایک سہیلی سے میں پیار کرتا ہوں سلام ساہب انسپیکٹر کہاں ہے وہاں ہے سب آج پہلی بار میرے آدمی کو گرفتار کرنے کی جررت کس نے کی ہے آپ ہیں کون پولیس ہیڈکوارٹرز میں آ کر آپ نے پولیس سے حساب مانگنے کی جررت کیسے کی آپ کون ہیں مجھے ایلیکسینڈر کہتے ہیں میں سٹار ہوتر کا مالک ہوں میں کالی چرن کی زمانت اور فوراں رہائی چاہتا ہوں آپ اور کالی چرن کیا رشتہ ہے آپ دونوں میں وہ میرا ملازم ہے تو ہتھیاروں کے کارخانے کے مالک آپ ہی ہیں آپ بہک رہے ہیں کمیشنر صاحب ایسے کسی کارخانے کا مجھے علم نہیں تو آپ اس کے زمانت دینے آئیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ آپ کے راز فاش نہ کر دے جو کھل جائے وہ راز ہی کیا میری زندگی تو ایک دلچسپ کتاب ہے جو پڑھنا چاہے پڑھ لے میسٹر ایلیکسینڈر آپ کی خوبیوں سے تو ہم تب سے واقف ہیں جب ہم اے ایس پی تھے اور آپ کے زندگی کتاب کا پہلا پنہ ہم نے پڑھا تھا یاد کیجئے تب ایک سنتو نام کا سمگلر سمندر میں چھلانگ مار کر ہمارے ہاتھ سے بچ نکلا تھا میسٹر ایلیکسینڈر یہ نشان تمہارے ہی چاخو کا دیا ہوا ہے نہ یہ مٹے گا اور نہ ہی تمہاری یاد تم یہاں چلے آئے اچھا کیا یاد کچھ مدھم پڑ گئی تھی اس میں پھر سجان آ گئی لیکن جو ایلیکسینڈر اس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ جو سوچتا ہے کر کسرتا ہے سمندر کے کنارے جہازوں کی انتظار سے لے کر سٹار ہوتل کا مالک تم کہاں کہاں سے گزرے ہو یہ بھی ہمیں معلوم ہے تو پھر کالی چرن کو رہا کرنے میں اتنی تیر کیوں اسے تو ہم رہا کر چکے ہیں اکل مند ہو شکریہ تمہیں اپنے بارے بہت غلط فہم ہی ہے تمہارا یہ روب یا تمہارے پاپ کی کمائی کا پیسہ نہیں اس کے معصوم بچے کے آنسو ہی اس کے زمانت بنے میں آپ کے اس حرکت کو پہلی چنوٹی سمجھوں گا اور ہم آپ کے اس آفز میں کی گئی ہماقت کو آخری کمیشنر صاحب آپ نے اتیاز تو پڑا ہوگا یونان میں ایک الیکزینڈر پیدا ہوا تھا جس نے تین چوتھائی دنیا جیت لی تھی اب ہندوستان میں ایک دوسرا الیکزینڈر پیدا ہوا ہے جس نے تین چوتھائی آپ جیسے لوگوں کو جیت لیا ہے مسٹر الیکزینڈر آپ نے یہ بھی پڑا ہوگا کہ ہمارے جیسے بچے ایک چوتھائی لوگ ہی بھاری پڑے تھے اس پر اور واپس ہونا پڑا تھا اسے یہ تو وقت ہی بتائے گا ہاں وقت کا ہی تو دوسرا نام اتحاس ہے اور تمہاری کتاب کا آخری پنہ بھی ہم ہی لکھیں گے انتظار کرو بستر بستر کیسے ہو کالی چرم لگتا ہے آپنا تمہیں سنہیں دیتا ہے اور نہ دکھائی پڑتا ہے برنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ الیک سینڈر پکارے اور کالی چرم جواب نہ دے جواب تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے لیکن میں دینا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے سوالوں سے رشتہ ہی توڑ دیا ہے ہاں یہ اڑتی ہوئی خبر ہمارے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہے تم نے اپنے آنسوں کے اوزار کا بہت خوبصورت استعمال کیا کمیشنر کے سامنے ہاتھ پہنچ جوڑ لیے اور جیل سے آزاد ہو گئے ہے نا کالی چرم یہ آزادی کسی جیل سے نہیں بلکہ گناہ پر زندگی سے ہے وہ اوزار جو کسی بے گناہ کے ہاتھ پیر کاٹتے ہو انہیں بنانے سے تو اچھا ہے کہ کسی دیوتا کے پاؤں دھو دھو کر پیے جائے لانت ہے کالی چرم لانت ہے اپنی زبان سمال کر بات کرو الیکزینڈر اب میں وہ کالی چرم نہیں رہا جو پہلے تھا کیونکہ اب میری زندگی کی لکھاوٹ بدل چکی ہے لیکن تمہاری زندگی اپنی ہے کہاں کالی چرم وہ تو کب سے ہمارے پاس تمہاری اپنی لکھاوت میں گروی رکھی ہوئی ہے جن ہاتھوں نے دستخت کیے تھے وہاں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں الیکزینڈر یہ مت بھولنا نمک خرام تم بھی یہ مت بھولنا کہ تم صرف بندوکے بنا کے ہو اور میں بندوکے چلا تھا ہوں اگر میں چاہوں تو تمہیں اسی وقت معاف کرنا تھوڑا سا غصہ آ گیا پرانے دوستوں پر کبھی کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے اور پھر دوستی بھی ایک رشتہ ہے جو صرف دوستوں سے ہی نبتا ہے دیکھو کالی میرا تمہارا رشتہ پلکل ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے پہلے چلتا تھا یہ لو روپے ان کاغذ کے ٹکڑوں میں خریدنے کی طاقت ختم ہو چکی الیکسانڈر کیونکہ خودداری نے بکنا بند کر دیا شاباش کالی چرن شاباش اب ہمیں تمہاری تاریف کرنے ہی پڑے گی جب کبھی کوئی انسان بدلتا ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی بدل جاتے ہیں تم نے صرف دس ہزار کے کاغذات چلائے ہیں اب ہم وہ کاغذات چلائیں گے جن پر تم نے کبھی دست خط کیا تھے یہ لو جل گیا آج سے تم بلکل آزاد ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کالی چرن جب الیکسینڈر کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے گوڈ لک ساری شعبہ آنے میں دیر ہو گئی دیر بھی کیسی کہ کلاس چھوٹے پورے ساٹھ مینت یعنی کی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں تب سے یہاں کھڑی راستہ دیکھ رہی ہوں بار ایسوسیشن کی میٹنگ تھی دیر ہو گئی کیا کرتا ایسی بھی کب تم فرسے سے بیٹھ کر میرے ساتھ بات کرتے ہو تھوڑی دیر کیلئے تو ملیں وہ بھی تمہیں منانے میں گزر جائیں گے ہاں دیکھو کل ایک کیس کے متعلق ساروٹل میں میٹنگ ہے میں وہی رہوں گا تم وہی چلے آنا اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے چیر اپنا آو ہاں دیکھو کھڑی موسیقی 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 ایسی غبر کچھ ملی ایسا صدق ہو گیا ہاں لگت غصی ہے دل میں کشی ہے میں دل میں جشنے آم ہے دل ربا دل ربا دل ربا میرا نم ہے پیسوں کی بات کرو کتنے چاہیے ہم تمہاری فلم منا کر باہر کے ملکوں میں بیوٹی کانٹیکس کے لئے بھیجیں گے سمجھ لو اسی میں تمہارا فائدہ ہے جہنم میں گئے تمہارا بیوٹی کانٹیکس ہاں خوبصورت ہے تُو سب کی ضرورت ہے تُو لیکن تُو بے جان ہے دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا میرا نم ہے ناً بونے دل موسیقی ناً دل موسیقی 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 تم سب کے ہوتے ہوئے صرف ایک آدمی تم سب کو پیٹ کر نکل گیا کتو اسی لئے میں تمہارے سامنے اچھے اچھے کھانے ڈالتا ہوں یس انٹر آپ ہی اس ہوتل کے مالک ہے نا جہاں آپ کو کون چاہیے آپ کو ننگی اور فاش فلمیں بنانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یا سنی سنے کہہ رہے ہیں سب جواب ہیڈکوٹرز پہنچ کر مل جائیں گے میرے وکیل کو ٹیلی فون کر دو میری زمانت کے لئے فارن ہیڈکوٹرز مہت جائیں شلوی پروسید انسپیکٹر میں مسٹر ایلیکزنڈر کا وکیل ہوں ان کو زمانت پر رہا کروانے آئے ہوں مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا اس کے لئے آپ کو کمیشنر صاحب سے ملنا پڑے گا زمانت کے لئے کمیشنر صاحب کی اجازت کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے وکیل صاحب اس لئے کہ ایلیکزنڈر کوئی معمولی مجرم نہیں اس نے پیسے کی خاطر بہت گھناو نے گناہ کیا ہے اس لئے ہم زمانت کی اجازت نہیں دے سکتے آپ سماج کے ایک باعزت انسان پر تحمت لگا رہے ہیں وکیل صاحب آپ نے اس کا اصلی چیرہ دیکھا نہیں جو ہم نے آسف برسوں پہلے دیکھا جب اس کا نقلی چیرہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اس کا مطلب مجھے عدالت نہیں جانا پڑے گا آپ کی مرزی کیا بات ہے کچھ پریشان سے ہو کچھ بھی تو نہیں پاپا تم کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن کہنے ہی رہے آپ نے آلیکزنڈر کی زمانت کو ٹھکرا کر ٹھیک نہیں کیا پاپا اس کے پیسوں کا جال بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے وہ زید میں آ کر کوئی بھی آفت کھڑی کر سکتا ہے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے اس کے بدلے کی کوئی شکل نہیں پاپا تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس سے ڈر جائیں اپنے فرض کی ضرورت کو پورا نہ کریں نہیں نہیں ایسا نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا اور نہیں کبھی ہم ایسا کر سکیں گے سمجھے راکیش پاپا اس دشمنی سے نقصان کے سوائے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا اگر وہ آدمی چاہے تو ہم لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل کر دے آپ کی یہ زید نرجانے کیا گل کھلائے راکیش تم گھبرہت میں کچھ بہک سے رہے ہو میں نہیں بہک رہا بہک تو آپ رہیں کمیشنر صاحب جو سیدھی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارا بیٹا اور اتنا کائر کیا ہو رہا ہے اس گھر میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تاکیش اگر تم اپنے عہدے کے فرائض کی ادائے کی اپابندی نہیں کر سکتے اگر تم اس یونی فارم کی عزت نہیں رکھ سکتے تو تو اسے اتار کر پہنگ ڈالو تمہیں اسے پہننے کا حق نہیں ہم نے سوچا تھا کہ جو ہم نہ کر پائیں ہوں اسے تم پورا کروگے جو کوئی ہمارا دھورا پن ہوگا تم سے پورا ہوگا میں نے تو آپ کو ذاتی فرض اور وقت کی نزاکت بتائی تھی فرض اور وقت فرض کے میدان میں وقت کو ہم جنم دیتے آئے ہیں وقت نہیں یہاں تک کہ کبھی بھولے سے ہم سے بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں بھی ہتھکڑی پہنانے سے گریز نہ کرنا یعنی اپنی زندگی میں فرض کے سامنے ہر چیز ہر مرحلے کو چھکائے رکھنا یہی تمہارا نیم رہے گا اور یہ ہمارا حکم بھی ہے میرے گھر کو اکھاڑ کیوں بناتے بہتر ہے کہ دفتر کا کام وہی نپٹالیا کرو ہمارا ہی بیٹھا ہمیں کو ایک اپرادی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جیسی رائے دے رہا تھا ہم پہ قابو نہیں رہا راکیش جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس کا بہت تفسوس ہے سنگھ یہ آرے سنگھ صاحب سرما بول رہا ہوں آرے آئی جی صاحب یقین مانی ہم آپ ہی کے طرف آ رہے تھے اپنے راکیش کے بارے میں کچھ سوچا بھائی ہمارا تو خیال ہے کہ جوٹی بیٹی اگر اس گھر کی شعبہ بن جائے تو بہت ہی اچھا ہو آرے لیجی ہم دو گھروں میں رشتہ ہمارے لیے سے زیادہ بڑے کچھ ہی کیا ہو سکتی ہے ہم کلی اپنے دونوں بیٹے سے بات بھی کر لیں گے شکریہ صاحب شکریہ کس سے بات کر رہے تھے آرے سنے نا آری جی صاحب کا فون تھا ہماری جوٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں اچھا ان کا لڑکہ کل دلی سے آ رہا ہے جوٹی کہاں ہے وہ تو مندر گئی ہے تم میرے ساتھ سوتی ہو تم مجھے بہت اچھا لگتا ہے منہ اس لیے کل بھی تم میرے ساتھ مندر آنا دیدی مجھے مندر مہنا بہت اچھا لگتا ہے میں کل بھی زیادہ داؤں گا ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا پھر وہاں سے کچھ کھا پی کر اپنے گھر جانا ابھی مجھے سکول بھی تو جانا ہے تو کیا ہوا ابھی سکول جانے میں بہت دہ رہے محمد جی صاحب اس لڑکی کو ہمارے اسٹیٹ بنگلے پر لے چلو اچھا صاحب دیدی کو کوئی بچوں میں دیدی کو دیدی 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 اسٹیٹ کے بنگلے پر دیدی بہا چھڑو جی مجھے چھوڑ دو نا پلیز مجھے جانے دو پلیز نہیں مجھے جانے دو پلیز جانے دو جانا ہے تم کو ہاں میں کبھی کسی کو نہیں دیتا تمہیں دینا چاہتا ہوں تم پولیس کمیشنر کی بیٹی ہونا ان کے بہت آسان ہے مجھ پر مجھے چھوڑ دو نا آو مجھے چھوڑ دو نا موسیقی 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 پاپا پاپا یہ وہ دیکھ نہیں پاپا نہیں اس میں نہیں میری ذات ہالکسینڈر نے لوٹی ہے پاپا ہالکسینڈر نے یہ ہم نے کیا کیا یہ ہم نے کیا کیا غلط آدمی کو خون کر دیا غلط آدمی کو مار ڈالا ہم نے غلط آدمی کو مار ڈالا پاپا کی کار موسیقی یہ بڑھوانی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ پھول جیسی بچے کیسے ہوگا سنے نا دیکھو فجی اور راکش کو اس بارے میں کچھ نہ کہنا ورنہ وہ بدلے کی آگ سے چل کر قاتل بن جائیں گے میری جان ہم جوتی کے باپ ہیں ہماری بیٹی کی ذکلوٹی ہے اور لوٹنے والا بچ نہیں سکتا کبھی نہیں بس سکتا الیکسینڈر تو کہیں بھی ہو ہم تجھے اپنے ہاتھوں سے جھوڑ نکالیں گے ہی بھگوان اب کیا ہوگا میں کیا کروں کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا مسٹر الیکسینڈر آپ کے بنگلے بھی یہ خون ہوا اس وقت آپ کہاں تھی میں اپنے کام سے باہر گیا ہوا تھا واپس آتے اس واردات کی خبر مجھے ملی تب سے میں بہت پریشان ہوں راکیش سارے ثبوت یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خون کمیشنر صاحب نہیں کیا ہے اور کیونکہ وہ تمہارے بیتاجی ہیں اس لئے میں سوچتا ہوں کہ اس کیس کی چانبین کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا اس پی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس خون کی جڑ محمد کی بہن یعنی کی میرے سیکرٹری خرشید ہے اب راکیش کو برا تو لگے گا مگر سچائی کو چھپائے بھی تو نہیں جا سکتا دراصل بات یوں ہے اس پی صاحب کہ کمیشنر جوگندر سنگھ اور میرے سیکرٹری خرشید کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں میں نے انہیں اپنے ہوتل کے کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اسے دشمنی کے وجہ سے مجھ جیسے شریف آدمی کو انہوں نے گریفتار بھی کروایا کیا آپ اس لڑکی کو یہاں بلوا سکتے ہیں ضرور ابھی بلاتے تم خرشید جی مسٹر ایلیکزینڈر نے ابھی جو باتیں بتائیں وہ تم نے سنی جی سنی جو اس اچھے جی ہاں میرے بھائی محمد کو ہم دونوں کا یہ میل جن بہت خلطا تھا کمیشنر صاحب جانتے تھے کہ آج میں بنگلے پر ہوں میرے منہ کرنے پر بھی وہ یہاں چلے آئے میرا بھائی بھی یہاں تھا ان دونوں میں تقرار ہوئی اور انہوں نے گزے میں میرے بھائی کا خون کر دیا ایسی اس لڑکی کا یہ بہن نوٹ کر لو موسیقی میں جانتا ہوں تم یہاں کس لیے آیا ہو تمہیں جان سے مارنے کے لیے ہماری بیٹی کی عمر تمہاری چھوٹی بیٹی سے بھی کم ہے تم نے اسے تباہ کیا یہ تو صرف آگاز ہے کمیشنر تم نے میری ایک بار ہتک کی تھی اس کا بدلہ میں ایک بار نہیں ہزار بار لوں گا تم تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار جانا ہے تو پھر اسے آخری بار سمجھاؤ ہلو جس خاتل کی آپ کو تلاش تھی وہ فیلحال میرے بنگلے پر ہے لیکن آپ سو موٹر 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 موسیقی 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 آپ اپنے آپ کو کانون کے حوالے کر دیجئے سر موسیقی 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 فرض اور وقت فرض کے میدان میں وقت کو ہم جنم دیتے آئے ہیں وقت نہیں یہاں تک کہ کبھی بھولے سے ہم سے بھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں بھی ہتھکڑی پہنانے سے گریز ن کرنا موسیقی 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 میں کمیشنر جوگندر سنگھ کا وکیل ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں جوگندر سنگھ اب کمیشنر نہیں قاتل ہے وہ کمیشنر ہو یا قاتل اپنے بیٹوں کی نگاہوں میں تو وہ باپ ہی رہیں گے ضرور لیکن گھر میں پولیس ٹیشن میں صرف یہ وردی ماں ہے اور قانون باپ اور ان کی نگاہوں میں وہ خونی ہے وہ خونی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو تمہارا کام ہے صرف اپرادی کو پکڑنا وہ سچ مچ اپرادی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت کر رہی یہ مت بھولو کہ تم ایک معمولی پولیس افسر ہو عدالت نہیں تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں عدالت میں جائیے گا اگر آپ میں ذرا سی بھی اکل ہوتی ہے تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کمیشنر جوگندر سنگھ سے بطور ان کے وکیل کی حیثیت سے ملنے آیا ہوں اگر آپ کو اجازت دینی تو دیجے ورنہ میں ان کے ریمان کے بعد ملنوں گا جسٹ ای منٹ آپ ان سے مل سکتے ہیں موسیقی اگر آپ کو گرفتار کر سکتا ہے تو آپ کو رہا کروانا میرا فرض ہے ہم مجرم ہیں اور وہ ایک پولیس افسر اس نے اپنا فرض ادا کیا اپنی وردی کی عزت رکھی اور میری وردی اسی مجرم کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے ہمارے لئے تم دونوں ایک ہی جگر کے دو ٹکڑے ہو تمہارا ایک دوسرے تقرار واجب نہیں آپس کی تقرار سے ہمارا دل ٹوٹ جائے گا ہم جی نہیں سکیں گے اور پھر اس نے ہمیں بے وجہ تو گرفتار نہیں کیا اس کے پاس ہر بات کا ثبوت ہے پولیس ثبوت کو صرف ایک نظر سے دیکھتی ہے اور عدالت ثبوت کو اس نظر سے دیکھتی ہے جو ایک ہوشیار وکیل پیش کرتا ہے سچائی کے بہت سے رانگ ہیں ان میں سے کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں جہاں عدالت میں سچائی کی جیت ہوتی ہے وہاں ہوشیاری اور چالاکی کا بھی بول بالا ہے یہی ثابت کرنا میرا فرض ہے بابا ہمارا وجود صرف آپ سے ہے صرف آپ سے ایسا تو ہے ویجے اگر ہم سب رہیں گے تو تمہاری ماں کو شانتی ملے گی لیکن آج سے گھر میں تم نے ہماری جگہ سنبھالنی ہے ہماری جگہ سنبھالنی ہے جاؤ جاؤ گھر جاؤ تم نے اپنے پاپا کو ہتھ کڑی اس لیے پہنا دی تاکہ تمہارے خوکلے پرز اور آدرش کا بھرم بنا رہے نہیں ماں اس نے پاپا کو پکڑ کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت نام کمائیا ہے ان کی واہ واہ ہوگی ترقی ہوگی لیکن یہ پھول گئے ہیں کہ جس باپ کی اولاد ہیں اس ہی باپ کا میں بھی بیٹھا ہوں انہوں نے قتل کیا نہیں ہے اگر کیا بھی ہو تو میں انہیں جی جان سے بچاؤں گا راکیش تو اپنے پاپا کی ساری دولت لے لے مگر ان کو چھوڑ دیں ماں کیا پاپا نے کبھی رشوت لی یا لا کر آپ کو دی وہ اور رشوت ان کی ایمانداری کو ساری دنیا کی دولت نہیں خرید سکتی تو پھر انہیں کے بیٹے سے اپنے رشوت کی بات کیسے کی ماں میں تو انہیں کے بتائے راستوں پر چل رہا ہوں بس بس دھوگ رچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے تو پاپا کی پلی چڑھائے گا پاپا کو نہیں اس اپرادی کو جس نے ایلیکزینڈر کی ڈرائیور کا خون کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ایسا ہی سمجھو عدالت پوری طرح مطمئن ہے کہ جوگندر سنگھ نے پورے ہوش و حواس میں محمد کا قتل کیا ہے ان کے مقتول کی بہن خرشید کے ساتھ ناجائز تعلقات کمیشنر کی حیثیت سے قانون کے محافظ ہونے کی بجائے انہوں نے خود غیر قانونی کاروائیاں کی ان الزام کے تحت ان کی زمانت نامنظور کی جاتی ہے اور انہیں زیرے حراست رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کیوں کیا ہوا جج نے پاپا کی زمانت رت کر دی آج عدالت میں ان پر وہ الزام تھوپے گئے جو کرنا تو دور ان کے لئے سوچنا بھی نہ ممکن ہے پاپا ہوتل میں لڑکیاں سپلائے کرتے تھے ان پر یہ الزام لگا تھے تمہارے پیرو تلے زمین کیری پھڑ گئی ایک پولیس کمیشنر نے واسنا میں پاگل ہو کر ایک لڑکی کے بھائی کا قتل کر دیا یہ کتنے فقر کی بات ہے میں ہی جانتا ہوں بس راکیش اپنے پاپا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا مانا کہ اس خون کی وجہ ایک لڑکی ہے مگر ان کے دامن پر ایسے دھبے نہ لگا میں بول پڑی تو ان ارث ہو جائے گا مات کہنا کیا چاہتی ہو مجھ نہیں مجھ بھی نہیں راکیش کی جھوٹی گھڑی کہانی پر بلکل وشواس نہ کریں میں نے کوئی کہانی نہیں گھڑی عدالت میں لگائے ہوئے سب اپرادوں کے ثبوت حاصل ہیں اگر کوئی اور افسر اس کیس کی چارچ پرتال کرتا تو پاپا نردوس چھوٹ جاتے افسوس تو یہ ہے کہ تم لگے ہو اس کیس کی پیچھے موسیقی 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 جب عدالت میں تم سے سوال پوچھے جائیں تو میری ہر بات کا ایک اک شب یاد رکھتا ویجی بابو تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں میں گھر میں آفس میں یہ ساری باتیں سمجھا نہیں سکا اس کے مجھے یہ آنا پڑا کمیشنر صاحب کے لیے گواہی دینا تو کیا میں ان کے لیے قتل کا الزام بھی اپنے سر پر لے سکتا ہوں راکیش شاہ ہاں بولیے کل عدالت میں گواہوں کے بیان شروع ہوں گے اور مجھے آج ہی پورا کیس تیار کرنا ہے ٹھیک ہے کل عدالت میں ہی ملتے ہیں اوکے ٹھیک ہے کل عدالت میں ہی ملتے ہیں 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 ملکن جب اس گھر کی ہنین اوڑ گئی تو مجھے کیسے نیند آئے گی ایک بیٹا اپنے پتا کو بچانے کے لیے ساری رات جگہ کتابیں دیکھ رہا ہے تو دوسرا بیٹا انہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے راتوں سے پریشان ہے نجانے ہماری تخدیر کہاں کھو گئی بیاری بلیز پروسید بلیز پروسید بلیز پروسید بلیز پروسید پیشا لوہار کاریگر تم اپرادی کو کب سے جانتے ہو میں کسی اپرادی کو نہیں جانتا ہاں کمیشنر صاحب کو ضرور چند سالوں سے جانتا ہوں اپرادی سے تمہاری جان پہچان کن حالات میں ہوئی تھی ایک بار میں ناجائز ہتھیار بنانے کے جرم میں پکڑا گیا لیکن جب کمیشنر صاحب کو میری اصلیت معلوم ہوئی دونوں نے مجھے ریہا کر دیا صاحب آج میں جو کچھ بھی ہوں انہیں کی وجہ سے ہوں قتل کے دن تم کہا تھے میں پورا دن کمیشنر صاحب کے ساتھ تھا چھوٹ سرا سر چھوٹ یار آنر کمیشنر کے آفیس سے ایسی کوئی انٹری نہیں ملی جس سے ثابت ہو سکے کہ اپرادی اس دن آفیس سے غیر حاضر تھا یار آنر اگر کوئی ضروری کام آ پڑے تو دفتر سے ایک دن بینا انٹری غیر حاضر رہنا ایک کمیشنر کے لیے عام بات ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اسی گواہ کے ساتھ وہ سارا دن گزارا ہو ڈیفینڈنٹ کے لیے ذات پات، اونچ نیچ، امیری گریبی سے کہیں اونچا درزہ انساریت کے لہا ہے دوسرے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ ایک بار مسٹر ایلیکزینڈر جو ننگی اور بلو فلم بنانے کی جرم میں پکڑے گئے تھے ڈیفینڈنٹ نے جو اس وقت پولیس کامیشنر کے عوضے پر تھے ان کی زمانت نامنظور کر دی مسٹر ایلیکزینڈر نے انہیں بدلہ دینے کی دھمکی دی اور وہی اس کیس کا سب سے پہلے نمبر کا گواہ ہے ڈیفینڈنٹ کو سزا دلوانا ان کی زندگی کا مقصد ہے میری عدالت سے درخواست ہے کہ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس کیس کا فیصلہ کریں مجھے اور کچھ نہیں کہنا کمیشنر جوگندر سنگھ کو کرفتار کرنے والے آپ ہی تھے جی ہاں آپ کا نام راکیش صرف راکیش یا کچھ اور بھی ہے راکیش کمار سنگھ کتنا برسوں سے آپ پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہو ٹریننگ کا وقت ملا کر کل چار سال مسٹر راکیش کیا تم قبول کرتے ہو کہ کمیشنر ایک بہت ہی قابل پولیس افسر تھے اور اس حیثیت میں اپنا فرض بڑی سختی سے نبات دیتے جی ہاں میں مانتا ہوں کیا تم ہی نے مسٹر الیکزینڈر کو پلو فلم بنانے کے جرم میں کرفتار کیا تھا جی نہیں ہمارے علاقے میں آتا ہے تم کیوں نہیں گئے کسی اور کو کیوں بھیجا گیا اس دن میں بخار کی وجہ سے چھٹی پر تھا نہیں وہ ایک بہانہ تھا اس لیت یہ ہے کہ تم نے جانبوچ کر چھٹی لی تاکہ تم مسٹر الیکزینڈر کو گرفتار کر رہے نہ جاؤ اور اس کی وجہ تھی ایک بڑی رقم جو تمہیں رشوت میں ان سے ملی میری عرضی کی تاریخ مسٹر الیکزینڈر کی گرفتاری سے ایک دن پہلے کی ہے میں کوئی جوچیا جادوگر نہیں کہ پہلے سے ہی چھٹی لے لیتا اور رشوت لینا میرا ایمان نہیں وکیل صاحب کمشنر کی گھڑی کا مقتول کے پاس پایا جانا ہی تمہارے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے جی ہاں وہ گھڑی اپرادی کی ہے یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ گھڑی میں نے انہیں توفے میں دی تھی یو رانہ انسپیکٹر نے پہلے سے سوچے سمجھے پلان کے مطابق ایک گھڑی کمشنر کو توفے میں دی اور ویسے ہی گھڑی کا مقتول کے پاس پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے جو گھڑی جانبوچ کرما رکھی گئی تھی کمشنر جوگندر سنگھ ایک بہت ہی گنہونی سازش کے شکار بنا لیے گئے ہیں گھر میں یا بہار اس سے پہلے ان کی تمام زندگی پر کبھی برائی کا ساہہ تک نہیں پڑا تھا مجھے امید ہے ان سب باتوں کو نظر رکھتے ہوئے عدالت ان کے ساتھ ضرور انصاف کرے گی مجھے اتنا ہی کہنا ہے اگر مجرم عدالت سے کچھ کہنا چاہتا ہو تو اسے اجازت ہے یا رونہ میں آپ رادی سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں ییس یوں میں پروسید تھانکی چوگندر سنگھ تم محمد کے قتل کو قبول کرتے ہو جی قتل کی وجہ ہے وہ ہمارے ہاتھوں دھوکے سے مارا گیا کیا مطلب ہم الیکزینڈر کو مارنا چاہتے تھے تو تمہاری نیت الیکزینڈر کو قتل کرنے کی تھی ہاں ہم دوبارہ بھی وہاں اسی خیال سے گئے تھے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم پکڑے گئے اور الیکزینڈر ہمارے ہاتھ سے پھر بچ نکلا تمہاری مسٹر الیکزینڈر سے دشمنی کی وجہ ہے یہ بتانا ضروری نہیں تمہیں بتاتا ہوں یورانر مسٹر الیکزینڈر نے اپنے ہوتیل میں محمد کی بہن کے ساتھ دو تین بار شرمناک حالت میں پکڑا تھا اس لئے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور محمد کے بعد یہ الیکزینڈر کو بھی ختم کر دینا چاہتے تھے یہ سراسر جھوٹے کہ محمد دھوکے میں مارا گیا ہے اس کو اس کی بہن کی وجہ سے جان بوچ کر قتل کر دیا گیا ہے That's all یورانر یہ کہاں تک سچ ہے کہ الیکزینڈر نے آپ کو اپنے ہوتیل کے کمرے میں محمد کی بہن کے ساتھ نجائز حالت میں دیکھا یہ ایک بزدلانہ جھوٹ ہے ہم نے نہ ہی کبھی اس کے ہوتیل کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی محمد کی بہن کو پھر آپ الیکزینڈر کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے یہ ہم نہیں بتائیں گے یہی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا ایسا کوئی قانون نہیں جو ہمیں وہ بتانے پر مجبور کر سکے جو ہم نہیں بتانا چاہتے آپ کی بیوی آپ کا بیوی نہیں وہ بھی نہیں وہ کون سا راز ہے جسے چھپانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کروش کرنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں بتانا چاہتے ہم قتل قبول کر چکے ہیں عدالت کا وقت بزائے نہ کیا جائے عدالت کا فیصلہ سوموار تک ملتوی کیا جاتا ہے ماں ایسا رکھتا ہے جیسے آج عدالت میں مقدمے کا نہیں ہماری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے ہمارے گھر سے خوشیاں تو جیسے بتائیں ہو گئیں آپ بھروسہ رکھئے سب پہلے جیسے ہو جائے گا حضوان کرے تیرا کہنا سچ ہو شایم رکش ممتھ موسیقی مجھے جانے کی اجازت دیجئے بھگوان میرے پریوار کو بچا لو میرے پریوار کو بچا لو بھگوان موسیقی اپرادھی جوگندر سنگھ پولیس کمیشنر ہونے کے ناتے قانون کے محافظ اور اس سے پوری طرح واقف تھے مقدمے کی پوری کاروائی سننے کے بعد عدالت کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے قانون کی حفاظت کرنے کی بجائے ایک پیشے ور مجرم کی طرح پورے ہوش و حواس میں مقتول محمد کا قتل کیا عدالت انہیں تازیرات ہن دفعہ تین سو دو کے تحت سزائے موت دیتی ہے تو بھی ہینڈ انٹل دیت موسیقی 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 لیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میں نے ایک بہت درامنا سپنا دیکھا بیجے بیجے کیا ان کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں آپ کی حالت پہلی ٹھیک نہیں ہے اور ایسی باتیں سوچ سوچ کر اور خراب ہو جائے گی آب آرام سے سو جائیں سو جائیں ماں جی شوگا تم ماں کے پاس بیٹھو میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں موسیقی تمہاری آنکھوں میں آنسو تم نے تو فرض کی بلندیوں کو چھوا ہے ہمیں تو ناس ہے تم پر فرض کی صدایگی نہیں تو آج تمہیں ہمارا بیٹا ثابت کیا ہے آپ نہیں جانتے پاپا سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور تو اور ماں اور بھائیاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کو اس دشاہ سے پہنچایا ہے غلط دیکھ دم غلط ہم نے جرم کیا اور اس کی سزا لازمی آئے جانتے ہو اگر تم ایسا نہ کرتے تو ہماری نظروں سے گر جاتے سبھی لوگ تو ایسا نہیں سوچتے سب کو بھول جاؤ یاد رکھو تم نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا ابیشاں اپنے فرض اور اپنی جوٹی کی آواز کو سننا تم کو اپنے باپ سے بہت آگے جانا ہے آپ کی ہر بات میرے دل پہ خودی ہے پاپا جیتے رہو ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ہماری یادوں کے دنیا بھی ختم ہو جائے گی لیکن ہمیں دنیا تم میں دیکھے گی ہم زندہ رہیں گے تم میں زندہ رہیں گے معلوم ہے سچاری تمہارا راستہ ہوگا جی پاپا ویجے ویجے تمہارا بڑا بھائی ہے ہمارے بات ہماری جگہ وہ لے گا اسے بھی کچھ ضروری باتیں سمجھانا ہے اسے ہمارے پاس پھیج دینا اچھا پاپا جو دی کیا ہو بیٹھے کیا ہو ہمارا راستہ دیکھ رہے تھے ادالت میں تم نے جان لگا کر وہ سب کوشش و محنت کی جو ایک ہونہار سے ہونہار اور قاویل سے قاویل بیٹھا اپنے باپ کو بچانے کیلئے کر سکتا تھا ہمیں تم پر ابھیمان ہے افسوس لیکن مجھے سفلتا نہیں مل سکی پاپا افسوس افسوس کس بات ہے ویجے تم نے جس خوبی سے وقالت کی ہماری پیروی کی وہی تمہاری سفلتا ہے تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انسانی اکل چاہیا آسمان کو اپنے سر سے چھولے لیکن سچائی کی چوکھٹ پر اسے اپنا سر جھکا دینا پوتا ہے ویجے سچائی کی ایک اپنی اٹل مریادہ ہے پھر بھی میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا نہیں نہیں ویجے ہم نے تمہیں صرف یہ یاد دلانے کیلئے بلائیا تھا کہ جس اس جوتی کے سمبند کا ذکری ہوا تھا اسی روز ہمیں حراست میں لے لیا گیا اب اب گھر میں تم ہی بڑے ہو جی پاپا تمہاری ماں تمہاری ماں ایک وشال استری ہے ویجے لیکن ہمارا دیا ہوا غم برداشت کرنا شاید ان کے لئے بہت کچھن ہو جائے اب ان کا بوچھلکہ کرنے کے لئے تمہیں بھی حمد اور دلیل سے کام لینا ہوگا اب آپ اور چندہ مت کیجئے پاپا میرے تمام فرض میری نظر کے سامنے ہیں جیتے رہو اب جوتی کی شادی کی تاریخ فوراں پکھی کرو اور پھر ہمیں ملنے آو ماں بولتی کیوں نہیں پاپا نے جوتی کی شادی کے ذمہ داری مجھے سوپی ہے سو ہمیں جلدی کرنی چاہیے آپ لوگ خاموش کیوں ہیں کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا آخر پاپا کا کہا تو مجھے ہی کر رہا ہے ہاں بیٹی میں چانتی ہوں بیجے بھیا ہاں جوتی کلائیش بی کا لڑکا شادی کے بارے میں تمہیں دیکھنے آئے گا ماں مجھے کچھ کاکزہ دیکھنے اور اپیل کی ترخواست دائر کرنی ہے میں کوٹ جا کر آتا ہوں بھیا میں میں پاپا سے ملنا چاہتی ہوں صرف ہی پر ہاں کیوں نہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے تم جائے مل لینا ماں ماں میرے پچھے پاپا پاپا یہ سب کچھ جانتے ہیں بھی پاپا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری شادی ہو جانی چاہیے ہر باپ یہی کہے گا بیٹی لڑکی گھر کا چراغ ہوتی ہے لیکن لیکن پاپا اس چراغ کے سینے سے تو روشنی نہیں باپا روشنی نہیں صرف دھوے کا غبا نکل رہا ہے پاپا لیکن لیکن اس چراغ کو تو آنڈھی نے بجایا ہے وہ خود تو نہیں بجا لیکن وہ پچھ بھی گیا اور اور تباہ بھی ہو گیا نہیں 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 تم نے تم نے اپنے ہاتھوں سے تو اپنے آپ کو تباہ نہیں کیا تم بے داغ ہو بیٹی تم اس آنڈھی کو بھول جاؤ اور بے خوف و خطر شادی کے لیے ہاں کہہ دو ہاں کیسے کہہ دو پاپا تمہیں ہاں کہنا ہوگا تم ہماری بچی ہو یہ ہماری آخری خواہش ہے اگر تم نے انکار کیا تو ذرا سوچو ہمارا کتنا بڑا اپمان ہوگا اس گھر کی مان مریادہ کا اپمان ہوگا تمہاری ماں تمہارے بھائی دنیا کے آگے سر اٹھا کر چل نہیں سکیں گے اچھا پاپا میں وچن دیتی ہوں میں وچن دیتی ہوں میں وچن دیتی ہوں اس گھر کی مان مریادہ کو میں ہر قیمت پر زندہ رکھوں گی پاپا پاپا مجھے آشیروات دیجئے پاپا مجھے شکتی دیجئے پاپا اچھے شکتی دیم اگرفت مجھے شکتی دیم جو دی جو دی جو دی جو دی مرنے والی تیرے غم میں عمر بھر روئیں گے ہم رونے سے ہوگا نا کم یہ غم مگر روئیں گے ہم بابل کے گھر سے ڈولی میں بابل کے گھر سے ڈولی میں جاتی ہے کماریاں میری لادلی بیٹی کی عرتی کی ہے تیاریاں بابل کے گھر سے ڈولی میں جاتی ہے کماریاں میری لادلی بیٹی کی عرتی کی ہے تیاریاں موسیقی 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 مہاری ذمہ داری پر جی جی میری ذمہ داری پر ماں اپنے کمرے میں اوپر ہیں تم لوگ ان کے ساتھ جاؤ موسیقی 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 سونینہ 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 آکھے کھولو کھولو آکھے نیوک آکھے کھولو آکھے کھولو آکھے کھولو آکھے کھولو آسو لینہ یہ آمین آسو لینہ موسیقی 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 شکرہ چلو ان کو اندر سے لے کرنا ہے چلو مسٹر آکیش بہت دیر ہو گئی ہاں چلو اوپر چلیں پاپا کہا ہے چلے گئے چلے گئے کہاں کیسے اس دروازے سے اوہ نو کون کمیشن صاحب آپ اسے کھار دو جلدی سے کھار دو پریجک پاویی موسیقی موسیقی شکری بھگوانکا موسیقی 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 کمیشنر کہاں ہے کمیشنر کان کمیشنر تم لوگ اندر کی تلاشی لو اور تم لوگ باہر دیکھو موسیقی کیا یہاں کوئی آیا تھا نہیں تو یہاں کوئی نہیں آیا ہاں انسپیکٹر صاحب منا سچ کہہ رہا ہے یہاں کوئی آیا کوئی نہیں آیا سر ادھر کوئی نہیں ہے سر اندھر بھی کوئی نہیں ہے چلو نمستے ایک قیدی جسے موت کی سزار سنائی گئی ہو وہ تمہوں کے ہوتے ہوئے بھاگ جائے کتنے شرم کی بات ہے کمیشنر کو بچانے کے لیے یہ راکیش کی چال تھی سر اس نے ہمیں جانبوچ کر دھوکہ دیا ہے سچ یہ ہے نہ یہ میری چال تھی نہ دھوکہ سچ یہ بھی ہے کہ بھاگنے والا قیدی میرے پتا ہیں میں ایک معاملی سب انسپیکٹر ہوں اور بھاگنے والا قیدی کمیشنر تھا مجھے ان کی عزت بنایا رکھنے کے لیے انہیں ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے کی اجازت بخشی جائے تم ایک موقع اور جاتے ہو جب میں پہلی بار انہیں گرفتار کرنے سے نہیں چھوکا تو اب تو یہ میرا دھرم بن جاتا ہے سر شاید مجھے تمہاری کامیابی کے لیے پرارتھنا کرنے چاہیے شکریہ تم لوگ جا سکتے ہو مالکن کو جب جب ہو شایر وہ صرف آپ ہی کا نام لے رہی تھی ہاں کالی ہاں میں نے وکیل بابو کو سمجھا دیا ہے کہ آج آپ مالکن کو ملنے جائیں گے سب لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہوں گے ہاں ہاں کالی ہمیں جانا ہی ہوگا ہم سنینہ کو دیکھے بغیر سنینہ کو دیکھے بغیر ہم جی نہیں سکیں گے کالی چھوٹے مالک اچھا بیاری آج پاپا ماں کو دیکھنے آنے والے ہمیں سونا نہیں چھوئے ٹھیک ہے جی اور سن ہاں پاکیش کھا ہے وہ تو باہر ہے اسے بتانے چلنے چاہے اچھا جی چل جا وہ وہاں رہے ہیں بیہاری جی میں سونے جا رہا ہوں اگر میرے لئے کوئی فون آئے تو مجھے جگانا نہیں ٹھیک ہے فون کرنے والے کا نام اور سندیسہ ٹھیک طرح سے لیکھ لینا اچھا چھوٹے مالک اچھا چھوٹے مالک اچھا چھوٹے مالک موسیقی 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 اچھا ہے نا کیوں ہم گھر پہ نہیں تھے اس لیے کم بوزو کم بوزو بودو 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 موسیقی 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 تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا سنینہ تمہیں دیکھے بینا رہا نہیں گیا رہا نہیں گیا ہمانچانے سے کب تک چھپتے پھر ہوگی؟ جب تک ہم اپنا مقصد نہیں پھالیتے نہیں سنینہ نہیں آنسو نہیں تمہیں ہمت و دلیلی سے مقابلہ کرنا ہوگا اس وقت کا ہم یہی کہنے آئے تھے میں بہت تک گئی ہوں بہت تک گئی ہوں ہمت سے کام لینا ہوگا تمہیں تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا سنینہ موسیقی موسیقی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ موسیقی 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 ہماری بیٹی ہماری بچی کالی چرن ہمیں ابھی ابھی اسی وقت ایک اٹل کام سے باہر جانا ہے دیکھو ہماری غیرازے میں کوئی بھی جانا یا ان جانا ہمیں پوچھتا ہوا یہاں آئے تو اسے اسے ہمارے متعلق کچھ نہیں بتانا نہیں بتاؤں گو مالک کم سے کم مجھے تو بتا دیجئے آپ جا کہاں رہے ہیں الیکسینڈر کو ختم کرنے الیکسینڈر کو ختم کرنے مالک نہیں مالک آپ اس وقت مہا نہیں جائیں گے اس میں جان کا خطر ہے آپ میری بات مانیئے میں اس کا کام تمام کرنے کا کوئی آجسان اور پکا طریقہ ڈھونڈ نکالو گا میری بات مانیئے اس وقت تو آپ آرام سے سوچائیے کالی کالی تم نہیں سمجھو گے ہمارا راستہ مت روکو ہمیں جانا ہے کالی ہت جاؤں گا نہیں مالک مات جائیے میں آپ کو نہیں جانے دوگا کالی ہت جاؤں گا آپ میری جان لے لیجیے مالک میں آپ کی بنتی قطاب کالی ہمیں جانا ہے ہمیں جانے دوگا ایک آج داوکر کا مالک کو حکم ہے آپ نہیں جائیں گے کالی ہمیں اور حکم ہمیں معاف کرنا کالی موسیقی کتا کاتا کام کامی موسیقی 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 بیٹے انسپیکٹر راکش کو اطلاع کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بیٹا ہی آ کر باپ کو کرفتار کرے اسے ایک بہت اچھا موقع ہمارے ہاتھ لگے گا باپ اور بیٹا دونوں کا ہم ختم کر دیں گے پر لوگوں پر ظاہر ہوگا جن دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ماں ڈالا ہے جناب آپ صرف حکم کیجئے باقی سب سوالنا ہمارا کام ہے that's good carry on سب سوالنا ہمارا کام ہے موسیقی نیند کسے اب آئے چین کسے اب آئے نیند کسے اب آئے چین کسے اب آئے موسیقی نیند کسے اب آئے موسیقی 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 منہ جا اندر اور جا کر دروازہ بن کر لے میں نے جو اپراد کا راستہ چھوڑ دیا تھا تم کتوں نے مجھے پھر سے وہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے جاؤ جا کر کہہ دو اپنے کمینے الیکزانڈر سے کہ آج سے میں وہی پرانا کالی چرن بن گیا ہوں موسیقی 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 بابو Pابو وقت بعض این علی اگر بابو بابو BARB factor بابو بابو بولین و stabilize بابو بابو iggوری بmaking بابو 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 پا enterprise بابو موسیقی موسیقی یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مالکن کا ہے تمہیں ماں سے کیا کام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا کام ہے؟ بڑے مالک نے یہ خط مالکن کے لئے دیا ہے بڑے مالک نے؟ ہماری سونینہ ہم یہ خط تمہیں کالی چرن کی پٹی سے لکھ رہے ہیں الیکزندر کے آدمی نے اسے مار ڈالا منہ کو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اس کی پروش اپنے برچوں کی طرح کرنا ابھی ابھی ہم الیکزندر کی پیشے اس کی ٹکانے پر جا رہے ہیں ہم الیکزندر کو ڈھونڈ نکالنا ہے تم جیسے نکموں کو وہاں بھیج کر میں نے زندگی میں پہلی غلطی کیا چھوٹے شکار کو مار کر تم لوگوں نے بڑے شکار کو خوشیار کر دیا ہے نہ جانے آپ وہ کہاں ہوگا؟ ہم یہاں ہیں حرامزادے موسیقی 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 کمیشنر تم بہت غلط جگہ آگئے ہو یہاں سے بچ کا نکرنا بہت مشکل ہے غلط جگہ وہ کیا ہے موسیقی 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 آج تک تمہیں پتہ نہیں چلنے دیا کہ تمہاری بہن کی اس حد لوٹی گئی تھی ہاں بیٹا اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ نیچ حرکت کس نے کی ہے تو تم پاگل ہو جاتے اس کا خون کر دیتے ہیں تم مجرم نہ بنو اس لئے تمہارا باپ مجرم بن گیا یہ حرکت کرنے والا کون ہے ماں بتاؤ ماں ایک سانڈر موسیقی چلو رکش موسیقی 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 خب بازم اوام اوام بہت غلط نشانہ ہے موشنر پر سے کوشش کرو اوام 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 موسیقی 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 ہم نے تُس سے کہا تھا کہ تیری شرمناک کتاب کا آخری پنا ہم لکھیں گے موسیقی وقت کا دوسرا نام ہی تو اتحاس ہے موسیقی بابا 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 برول اکولی بابا 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 موسیقی 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 راکیش موسیقی ہم نے اپنی پتگیا پوری کر دی اپنا آخری فرض ادا کر دیا سنینہ اب تمہارے پاس وجے راکیش جیسے دو بیٹے ہیں تمہیں ہماری کبھی کبھی بحسوس نہیں ہونے دیں گے ہمیں ہمیشہ کے لئے پھول جانا ہمیں ہمیشہ کے لئے